اصولی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ اکیمولیٹ ہونی چاہیے یا پھر ڈیوالو ہونی چاہیے دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب سا سوال ہے اکیمولیٹ کیوں کرنی ایک بیلنس چاہیے آپ آپ کو ایک ایسا بیلنس چاہیے کہ جہاں وفاق بھی اپنی ذمہ داریاں اپنا سکے اور صوبائی خود مختاری بھی موجود رہے اور صوبے بھی اپنا کام کرسکیں آپ وفاق کا بہت سارا کچھ ہے اگر صوبوں کو سوپ دیں اور صوبوں کے اندر وہ کپیسٹی نہ ہو وہ کیپیبلیٹی نہ ہو وہ وسائل نہ ہو ان کو چلانے کے تو پھر آپ کا وہ ساری ذمہ داریاں ان کو سوپنے کا فائدہ کیا تو پھر مسئلہ تو ہے وہ اٹھارویں ترمیم کے ڈاکٹرائن کا ہے یا پھر امپلیمنٹیشن کا ہے کیونکہ اگر تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو پھر تو اٹھارویں ترمیم کو مضبوط کیا جانا چاہیے جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں آرٹیکل وان فورٹی اے جو ہے اس پر عمل درامت ہونا چاہیے لیکن یہاں پھر اٹھارویں ترمیم کو رول بیک کیے جانے کی بات کیوں ہو رہی ہے رول بیک کی بات نہیں کوئی بھی کرتا اس میں ترمیم کی بات کر رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں آپ کیوں دیکھ لیئے ہیں شفقت محمود صاحب کا بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ بندر بانڈ تھی زرداری اور نواز شریف کے درمیان جب اس طرح کی بات آئے گی تو لوگ اس کی نیکنیتی کو نہیں سمجھیں گے نہیں آپ میری بات سن لیجئے نا پہلے شفقت محمود کیا کہتا ہے اس کو کہنے دیجئے اب میری بات سن لیجئے دیکھیں میری بات یہ ہے کہ ایک چیز ایک عمل آپ اگر ایک مہینہ پورا کرتے رہتے ہیں اور مہینے کے بعد آپ کو تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس عمل کے دوران یہ مشکلات آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اکلمندی کا تقاضی یہی ہوگا کہ آپ اس عمل کو دوبارہ دیکھ لیں کہ کیا اس پروسیجر میں میں کوئی بہتری لا سکتا ہوں کہ اس سے یہ عمل میں جو مجھے دشواری آ رہی ہے وہ نہ آئے تو آپ نے اگر بارہ سال ایک ترمیم کے ساتھ بگت دارا تو اس پہ بیعث کرنے میں جو جو دشواریاں صوبوں کو آئی جو دشواریاں وفاق کو آئی اس پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے وفاق اگر کچھ سمجھتا ہے کہ مندر بانٹا یہ کچھ ہے تو اس کو بات کرنے دیں وہ پارلیمنٹ میں آ کے اپنا موقع پتا ہے سپیسیفکلی این ایف سی کی بات کریں کنکرنٹ لسٹ کی سپیسیفکلی بات کریں اکاری ترمیم پر جب بات کریں تو وہ اشارہ ہوگا سٹرونگ سینٹر کی طرف ایکیومیلیشن او پاوری میں اس پہ کل کے بات کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا آج جو ریبنیو آپ نے لیا وہ تین ہزار آٹھ سو غالباً عرب روپیہ بصول کیا ابھی کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار پانچ سو ایس سال شایدی کٹھا ہو لیکن میکسیمم ایک وقت پہ چار ہزار آپ نے لیا چار ہزار عرب ایپی آر میں کٹھا کر کے دیا اس میں سے چار ہزار میں سے آپ نے اٹھائیس سو عرب روپیہ جو ہے وہ سوبوں میں بانٹ دیا سوبے لیتے ہیں سکسٹی ٹو پرسنٹ اب سوبوں کو ساتھ آپ نے یہ بھی لکھے دے دیا کہ آئندہ جو آپ دیں گے وہ اس سے زیادہ دیں گے کم نہیں دیں گے اب زیادہ کیسے دیں گے جب آپ کی آمدنی اس سال زیادہ نہیں آپ نے پچھلے سال اٹھائیس سو عرب روپیہ دیا آج آپ کو اس وقت چار ہزار آپ کے چار ہزار عرب پورے ملکی آمدن تھی آج آپ کی پینتیس سو عرب ہوئی پانچ سو عرب وہاں پہ کم ہو گیا سوبے کہتے ہیں جی ہمیں تو اٹھائیس سو سے آپ نے زیادہ دینا ہے تو لاکے کہاں سے دیں گے آپ تو کہیں کوئی لفظ ایڈ کرنے پڑیں گے کہ یہ جو آمدن ہے یہ ریلیٹڈ ہوگی وفاق کی اپنی آمدن سے آپ نے یہ نہیں لکھا ہوا سوبے آپ کی پرواہ نہیں کر وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو یہ لکھ کے آپ نے دیا تھا ہمیں تو آپ اٹھائیس سو کی بجائے باتیس سو دے تو جو پیچھے تین سو رہ جائے گا پینتیس سو میں سے اس میں تین سو میں آپ حکومت چلا لیں گے اور اب وفاق چل جائے گا جنرل صاحب لیکن جب یہ اٹھاری تلیم پاس ہوئی تھی دو ہزار دس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جو ایکچلی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنے مالی اخراجات کو کم کرے گی کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اختیارات زیادہ تر جو اختیارات ہیں وہ سوبوں کے پاس چلے جائیں گے یہ غلط ہے اختیارات جب آپ نے سوبوں کو بہت ساری چیزیں دے دی ہے پیسہ دے دیا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جیسے یہ صحت کا معاملہ ہے تعلیم کا معاملہ ہے یہ جب سوبوں کے ذمہ داری بن گئی یہ اتنا سادہ نہیں ہے اب باپ آجائے نا میں آپ کو بھی یہ ساری کہانی میں کھولتا ہونے بتاتا ہوں اب دیکھئے ملک کے اوپر جتنا کرزہ ہے وہ فیڈریشن نے اتارنا لیکن کرزہ کیا سارے فیڈریشن نے لیے اب اگر آپ یلو اورنٹ ٹرین دیکھ لیں میٹرو بس دیکھ لیں پجاب گابل نے بنائی پجاب گابل نے سارا کرزہ چڑھا دیا اتارے گا فیڈریشن اتارے گی پیسہ پجاب لے جائے گا تو فیڈریشن کیسے اتارے گی جنا دوسرا ایسو دیکھ لیں جب ایک 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 سائز بڑھا کر دیں گے تو وہ اتنا کمائیں گے اور وہ فیڈریشن کا حصہ بھی بڑھ جائے گا کیسے کے سائز ہی چھوٹا ہو گیا نا 3500 3500 اور اب آپ نے اس دفعہ کمائیا لیکن آپ کا ڈیفینس ہے نسال کے طور پہ ڈیفینس کا خرچہ بھی وفاق نے پورا کرنا وہ اتنا ہی اس نے دینا ہے جتنے بھی سرکولر ڈیٹ ہیں ساری سارے ہمارے استعمال کرنے بجلی صوبے گل وہ وصول نہیں کرتے صوبے جو ہے ریکمری نہیں کرتے سرکولر ڈیٹ بن گیا وہ وفاق دے دے پھر اسی طرح جتنا بھی خسارہ کمپنیو پی آئی اے کا ہے جتنا بھی خسارہ آپ کی ریلوے ہے جتنے سرکاری میک میں سارے صوبے استعمال کرتے ہیں سارے صوبے مشیوز کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اور اس کا جتنا بھی خسارہ ہے وہ وفاق پورا کر دے یہ چیزیں اگر کسی وقت اکانومی کا کیک سائز جو ہے وہ بڑا کرنا چاہیے تھا نئے پروجیکٹس لگنے چاہیے تھے جب نئے پروجیکٹس لگیں گے تو اکانومی کا سائز بڑا ہوگا تو جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات دیکھیں میری بات دونوں چیزیں ہو سکتی نا کیک کا سائز چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اب کرونا آ گیا اب آپ کھینچ لیں کیک کو کھینچ کے بڑا کر کے دکھا دیں مجھے کیسے ہو جائے گا بڑا کسی کو پتا تھا کہ کرونا آئے گا یہاں پر کسی کو پتا تھا کہ یہ پیسہ کمائی جو ہے یہ نہیں بڑھ سکے گی پوری کوششوں کے باوجود کرونا تو تو ابھی ریسنٹ کا ماملہ ہے دو ہزار اٹھارہ سے ہماری گورنمنٹ آئی وی ہے پی ٹی آئی کی لیکن اس کے بعد سے وہ پورا ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے اس میں ہماری جو ایکانومی ہے وہ شرنک ڈاؤن ہی ہے کرونا تو ابھی دو تین مہینے کا ماملہ ہے دیکھئے جو ایکانومی ہوئی یا نہیں ہوئی بجٹ بننا آپ کا جون میں سارے سال کی کمائی آئی گی آپ کے جون میں اگر اس میں آپ 3500 روپیہ بمشکل کٹھا کر کے دیتے ہیں تو کیک چھوٹا ہوگی اور اگر آپ اس میں ایکانومی نہیں پڑھتی اور پچھلے سال چار لازم تو چار داری کر کے دیتے ہیں